وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تین روزہ دورہ امریکہ مکمل اقوام متحدہ کے ذمہ داران اور ٹرامپ نظامیہ کے اہلہ عدداروں کے ساتھ ملاقاتیں کی مقوضہ کشمین میں کرفیو، بھارت میں اقلیتوں سے ناروہ سلوک اور مشرق وستاقی صورتحال پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے دورے کے دوران نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ذمہ داران اور ٹرامپ اندظامیہ کے عالی عدداروں کے ساتھ ملاقات کے علاوہ کیپیٹل ہیل بھی گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے دورے امریکہ کے آخری محلے میں پوشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مایک پومپیو اور امریکی مشیر قومی سلامتی روبرٹ اور برائن سے بھی ملاقاتیں کی ہیں وزیر خارجہ نے اس حوالے سے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ نے ان سے کوئی ریا مطالبہ نہیں کیا مائیک پومپیو نے دوہزار اٹھارہ کے دورہ پاکستان میں کہا تھا کہ پاکستان سے مطالق امریکی پالیسی میں تبدیل ہوگی تو براستہ قابل ہوگی شاہ محمود قریشی نے پومپیو سے کہا کہ ہم نے اپنی مشکل توقعات نبھا دیئے مگر ہماری توقعات کا کیا ہوا امریکہ کو پاکستان بارے اپنی ٹراول ایڈوائزری پر نظرے سانی کرنی چاہیے وزیر خارجہ نے امریکی حمن سب سے ملاقات میں امریکہ کو اپنی تشویش سے آگا کر دیا کہ مارک کے کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کا بھرپور جواب دیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانچ ماہ میں سلامتی کانسل میں مقبوضہ کشمیر پر دوسری نشیس ہونا اس بھارتی موقف کی نفی ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے مرشک عبوسہ کی صورتحال پر پاکستان کا مقصد کشیدگی کا خاتمہ ہے